موسیقی موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے سامنے بنانے والی ہوں یہ چکن ٹک کا یہ بہت ہی ایزی آپ اسے گھر میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے گھر میں ہی بنایا ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے اسے بنایا ہوں بجار جیسا ٹیسٹ آیا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کیجی چکن جس کو میں نے اچھے سی واش کر کے کٹ لگا لیا ہے بیچ میں جسے مسالہ اچھے سکے اندر مل جائے اور یہ اجازہ تر بول لیس ہے اس میں ایک دو پیسی ہیں جو بول والے ہیں باقی سب بول لیس ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی دہی دہی آپ چار سے پانچ امت جو ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ادھرک لسن کا پیس جی میں نے ہوم میڈ بنایا ہے آپ کوشش کریں گی گھر والا ہی لے بھار والا نالے سے ٹیسٹ کا جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کے اندر میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کسوری میتھی اور جیڑے کا میں نے جو کی پیس کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ نمک چاٹ مسالہ تھوڑا سا کالی مرش پورڈر لال مرش پورڈر سب کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں اس سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی دو چمچ کون فلا کون فلا جو آپ کے چکن کو بہت اچھا سا کرسپی لک دے گا تو آپ کو بہت زیادہ کرسپی چیئے تو اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں چاول کٹا بھی بٹر یہاں پہ میں نے کون فلا یوز کیا ہے اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف نیبو کا رس اور اسے اچھے سے ملا کے مرینیٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پہ اور یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں بہت چھوٹا سا پنچ یعنی کی چھٹکی بھر جو ہے کالر فوڈ کالر تو اس کو میں نے مکس کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں کوئلہ سموکی فلیور لانے کے لیے اپنے چکن میں تو اس کو اچھے سے جو ہے میں نے گیس پہ پکا لیا ہے کوئلے کو اور اس جو مرینیٹ اپنے کر کے رکھا تھا اس کی بیچ آپ کو رکھنی ہے کٹوری اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس طریقے سے جو ہے رکھنا کیونکی اس سے پورا سموکی لگ آپ کے چکن میں آئے گا اور جو آپ نے یہ کوئلہ بنایا ہے اس کو آپ اس کے اندر رکھے اس کے اندر آپ چاہیں تو بٹر یا دیسی کی میں یہاں پہ دیسی کی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے کتنا سموک اس میں سے نکل رہا ہے اور اس کو اچھے سے ڈھک کے ٹائٹ سے بند کر کے آپ اسے رکھ دے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو دھوہ ہلکل کا نکل رہا ہے وہ بسا بند ہو جائے گا اور اس کے اندر جا سارا جو دھوہ ہے یعنی جو سارا سموک ہے وہ ہمارے چکن کے اندر چلا جائے گا اور اس کے اندر افزرو ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے سموک کی وجہ سے بھی تو یہاں پہ میں جو ہے پندرہ بیس منٹ کے لئے سے چھوڑ دوں گی مارینیڈ بھی ہو جائے گا ساتھ کے ساتھ اس موک جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سے افزرو ہو جائے گا اس کے اندر تو نیکسٹ میں نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے پین لینے کے بعد یہاں پہ میں اڈ کر رہی ہوں اویلی اویل میں لے لیا ہے اسے گرم کر لیا اچھے سے اور جو مارینیڈ چکن تھا اسے میں اس طریقے سے یہاں پہ جو ہے فرائے کر لے رہی ہوں اور آپ چاہیں تو اسے ہلکا سا سوٹے بھی کر سکتے ہیں دی فرائے نہ کر کے نورمل فرائے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دی فرائے کیا ہے آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو تو یہ جو چکن ہے ریڈی ہے یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی جوسی بنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت دلدی گل بھی گیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آرام سے گل گیا ہے ملہ پک گیا ہے اور اسے دہی اور پیاج کے ساتھ چٹنیاں اور پیاج کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی اچھا سنیکس ہے گھر میں آپ اسے بہت اچھے سے ٹرائے کر سکتے ہیں پھر ملتی ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے